تو گائز اب ہمارے پاس فنڈس کیمرہ اینڈ ریلیٹڈ ڈیوائسیز ہیں ٹھیک ہے تو فنڈس کیمرہ کے ہمارے پاس جو آپٹیکل پرنسپل ہے یہ ہمارے پاس انڈریک اپتھولمسکوپ پر بیس کر رہا ہوتا ہے ٹھیک اور ہمارے پاس آج کل جتنے بھی آپ کے پاس فنڈس کیمرہ ہیں وہ ہمارے پاس گل سٹرینڈ اپتھولمسکوپ کے پرنسپل پر کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی آپ کے پاس illumination اور observation پاتھ فیز جو ہیں وہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ پورشن سے کیا پاس ہو رہے تھے پیشنٹ کی پیپل میں تاکہ ہمارے پاس جو ریفلیکشنز ہے کورنیا کے اوپر سے وہ ہمارے پاس وائٹ کی جا سکے ٹھیک اور جو کرسٹلائن لینس ہے آپ کے پاس ریفلیکشنز ہے وہ وائٹ کیے جا سکے اور اس کی مدد سے آپ کے پاس جو ہے ایک انورٹڈ ایریل ایمیج جو ہے آپ کے پاس فنڈس کی وہ آپ کے پاس فنڈس کیمرہ پر کیا فارم ہو رہی ہوتی اور اسی ایریل ایمیج کو جو ہے ہمارے پاس ریمیج کر کے کیا فلم پلین پر ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہوتا ہے اب اس کے آپٹیکل سسٹم کی بات کریں تو ہمارے پاس اس کے ٹو میجر کمپوننٹس ہوگے فنڈس کیمرہ کے پہلا ہمارے پاس کیا اس کا ایلومنیشن سسٹم ہوتا ہے ٹھیک اور دوسرا ہمارے پاس اس کے اندر کا اوبزرویشن فوٹوگرافی سسٹم ہوگا ہر کمپوننٹس کی اندر کے انڈیپینڈٹ پاتھوے ہوگا ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس ایک کومن پوائنٹ کو کیا ہمارے پاس شیئر کر رہا ہوگا ٹھیک ہے یا فرنٹ ہوگا یا آپ کے پاس اپتھل موسکوپک لینس کا جو پورشن ہے وہ ہمارے پاس خالی کومن پوائنٹ ہوگا ان کے بیچ کا اب ایلومنیشن سسٹم کی بات کریں تو فنڈس کیمرہ میں ہمارے پاس ٹو لائٹ سورسز ہوگی ٹھیک ہے پہلا ہمارے پاس ایک لو انٹینسٹی انکنڈینسنٹ لیمپ ہوگا جو کہ ہمارے پاس فنڈس کو دیکھنے کے لئے کیا ہے اور ہمارے پاس انسٹرمنٹ کو فوکس کرنے کے لئے ہوگا اور دوسرا ہمارے پاس ہائی پاورڈ الیکٹرانک فلیش ٹیوب ہوگی جو کہ ہمارے پاس فوٹوگرائفز لینے کے لئے یوز کیا جائے گا زیس فنڈس کیمرہ میں ہمارے پاس یہ دو لائٹ سورسز جو ہیں ان کو ہمارے پاس سیمی ریفلیکٹنگ سرفیس کے ذریعے اس کے بعد جب ہمارے پاس یہ ٹو لائٹ سورسز جو ہیں ایک کومن پاتھ وے سے آپ کے پاس ایک ڈائفرام سے ہوتے ہوئے نکلتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہمارے پاس اس ڈائفرام کی ایجسمنٹ سے جو ہے ہم اس کے سائز کو کیا کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی لائٹ جو ہے پیشنٹ کی ریٹنا پر پڑھنی چاہیے اس ڈائفرام کی ایمیج ہمارے پاس جو ہے ایک ہرڈ میرر پر کیا بن رہی ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس پیشنٹ کی پیپل سے گزر کے آ رہا ہوتا ہے یہ دونوں لائٹ سورسز کے جو آپٹیکل ایلیمنٹس ہیں یہ ہمارے پاس ایک رنگ آف لائٹ ایک اینولیس کیا فارم کر رہے ہوتے ٹھیک ہے اور اس کی ویٹھ کو کنٹرول کر کے ہی جو ہے ہمارے پاس جو کہ ڈائفرام سے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے ہمارے پاس ایمیج کیا اس پر ڈیپینڈ کرے گی اب ہمارے پاس ابزرویشن اور فوٹوگرافک سسٹم ہے تو جو ہولڈ میرر ہوگا آپ کے پاس ٹھیک ہے اپتھل مسکوپ کے لینز میں وہ ہی ہمارے پاس کیا ایمیج کو کیا ویو کرنے کے لئے رسپونسبل ہوتا ہے اسی ہولڈ میرر کی مدد سے ہمارے پاس کیا ساری لائٹ ریز کو کیا سنٹرل ریجن آف پیپل سے کیا پاس کرایا جا رہا ہوتا ہے اور ساری الومینیشن بیم کو ہمارے پاس ایک انولس سے کیا پاس کرایا جا رہا ہوتا ہے جہاں سے پھر ہمارے پاس ایمیج جو ہے فارم ہوگی ہمارے پاس جو الومینیٹنگ اور ویونگ پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو پیشنٹ کی پیپل میں کیا سیپریٹ کرایا جا رہا ہوتا ہے تاکہ آپ کے پاس انسٹرومنٹ جو ہے وہ ریفلیکس پری ہو اور ہمارے پاس ایمیج جو ہے صحیح طریقے سے اٹین ہو سکے اور یہ اس کی آپٹیکل سسٹم میں بھی بات لکھی ہوئے اپتلمسکوپک لینز جو ہے ہمارے پاس ایک ایمیج کے پروڈیوز کرے گا فنڈس کا ٹھیک ہے ہمارے پاس اس کی لوکیشن جو ہے ہول میرر اور اپتلمسکوپک لینز کے بیچ میں ہوگی پھر اس ایمیج کو ویو کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہول ہوگا ٹھیک ہے کمپونڈ مایکروسکوپ کے اندر پھر اس مایکروسکوپ کا جو اوبجیکٹیو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے ایمیج کے فارم کرے گا ٹھیک ہے فنڈس کے اوپر ٹھیک ہے ایک فلپ میرر کے ذریعہ ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہمارے پاس ایک گلاس سکرین ہوگی جو کہ ہمارے پاس ایک فوکل پوائنٹ کے اوپر کے لگی ہوگی ٹھیک ہے ویوئنگ آئی پیس کے ساتھ جب پکچر کو کلک کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس یہ فلپ میرر جو ہے یہ ڈائیوٹ کرے گا ایمیج کو ٹھیک ہے آئی پیس کی طرف ٹھیک ہے تاکہ آپ کے پاس observation swings جو ہے وہ آپ کے پاس optical pathway سے آؤٹ ہو سکے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو ایمیج ہے وہ آپ کے پاس کیا فلم کے اوپر کیا فوٹوگرافی کے لئے project کی جا سکے early funders cameras کے اندر ہمارے پاس ان instruments میں ایک small film carrier ہوتا تھا اور ایک shutter mechanism ہوتا تھا ہمارے پاس fluorescent angiography جیسے advanced methods ہیں جس کے اندر ہمارے پاس simple film carrier کو جو ہے replace کیا گیا ہے ایک sophisticated electronic motorized 35 mm camera system کے ذریعے اب ہمارے پاس commercially available funders cameras ہیں کہ ہمارے پاس اس میں stand mounted بھی ہیں hand held بھی ہیں ٹھیک ہے اس camera میں ہمارے پاس midratic بھی ہے یعنی آپ کے پاس کیا ہے people کو dilate کرنے کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے اور ہمارے پاس non midratic بھی ہے یعنی without people dilation بھی آپ کے پاس کیا picture اس کے ذریعے کیا لی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ہمارے پاس کیا OCT optical coherence tomography کی option بھی ہے ان کے اندر کیا available ہو سکتی ہے تو سب سے پہلا ہمارے پاس hand held funders camera ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو hand held funders cameras ہیں اس میں ہمارے پاس canon powershot g1 کا ہے ٹھیک ہے یا nikon کا آپ کے پاس q1 pick set ہے ٹھیک ہے یہ ایک non flash mode پہ آتا ہے آپ کے پاس اور اس کا جو light source ہو کا وہ آپ کے پاس کیا periaxile ہوتا ہے ٹھیک ہے camera lens کے ساتھ یہ ہمارے پاس ایک 20D lens کے ساتھ کیا couple کیا رہا ہے جاتا ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس ایک صحیح focus لینے کے لیے کیا use کیا جاتا ہے اور اس سے جو ہمارے پاس image آئے گی retina کی اس کے لیے ہمارے پاس کیا کافی skill اور balance کیا required ہوتا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کے پاس جو ہے ایک اچھی image آ سکے ٹھیک ہے اور image quality ہمارے پاس variable ہوگی ٹھیک ہے smartphone attachment for funders imaging تو ہمارے پاس innovative di potable eye اور retinal imaging system ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس smartphone کے ساتھ کیا attach ہو کے ایک ophthalmic camera کے طور پر کیا کام کر رہی ہوتا ہے یہ ہمارے پاس vision care screening اور evaluation کے لیے use ہوتے ہیں ابھی آگے بھی آئیں گے تو ان کو کہے پھر details سے discuss بھی کریں گے اب ہمارے پاس midratix 10 mounted funders camera ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا quick اور relatively easy ہیں ٹھیک ہے اور high quality funders photography جو ہے provide کرتے کیونکہ people کا size ہمارے پاس کافی بڑا ہوا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس small angle اور wide angle cameras کے ہیں یہ دونوں categories کے ہیں ہم ان میں سے کوئی بھی select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو small angle funders cameras ہیں جو commercially available ہیں وہ ہمارے پاس 20 degree 30 degree اور 50 degree field کے provide کرتے ٹھیک ہے currently ہمارے پاس اس میں کہ ZIS کا FF450 topcon کا TRI اور nitic کا ہمارے پاس use ہو رہا ہے wide angle cameras میں ہمارے پاس کیا ہے ہیڈل برگ کا سپیکٹریلیس اور optose کا use ہو رہا ہے non midratix 10 mounted cameras ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی ہمارے پاس کیا ہے ٹو جو ہے CCDs لگے ہوتے ٹھیک ایک black اور ایک white infrared low resolution آپ کے پاس کیا use کی جاتے تھا کہ آپ کے پاس patient کی retina کی کی alignment کی attain ہو سکے image آپ کے پاس ایک small CRT screen پہ locate کرے گا ٹھیک ہے جو کہ آپ کے پاس non midratix retinal camera کے ذریعے obtain ہو رہت ہے اور دوسرا جو آپ کے پاس ہے آپ کے پاس اور دوسرے کی مدد سے آپ ایکچولی جو ہے image کے capture کر رہے ہوتے ہیں retina کی ٹھیک ہے جو کہ آپ کے پاس ایک naturally dilated pupil میں اور second کی مدد سے آپ جو ہے ایک naturally dilated pupil یعنی آپ کے پاس ایک dim room کے اندر جو ہمارے پاس pupil dilate ہوا ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے ہم retina کی picture کو کہ attain کر رہے ہوتے ہیں available models اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس canon کا CR445 ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس nitic کا canon midratix afc330 ہے اب ان fundus cameras کے advantages ہمارے پاس کیا ہے color photography کے لئے use ہوگا ٹھیک ہے monochromatic photography کے لئے red free اور visualizing hemorrhages اور ساتھ میں abnormal retinal vessels green free اور red filters ہمارے پاس اس کے اندر ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس corridal vascular patterns find کرنے میں help کریں گے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے علاوہ corridal vessels جو ہیں اس میں ہمارے پاس wide نظر آئیں گی اور retinal vessels جو ہیں آپ کے پاس black نظر آئیں گی اور blue reflectance جو ہے آپ کے پاس nerve fiber layer کو donate کر رہی ہوتی ہے ان کی مدد سے ہم ان ساری pathologies کو کیا differentiate کر سکتے ہیں easily fundus art of fluorescence ہم اس میں attain کر سکتے ہیں ٹھیک ہے fluorescence angiography اور indocianine green angiography یہ سارے جو ہیں ہم ان کے ذریعے کے perform کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس modifications ہے ٹھیک ہے fundus camera میں تو ہمارے پاس سل سے پہلے پہ fluorescence angiography system ہے کہ ہمارے پاس fluorescence angiography جو ہے اس کے ذریعے کیا جاتی ہے ٹھیک ہے appropriate filters ہمارے پاس illumination اور observation pathways میں use کیا جاتے ہیں special power supplies بھی ہمارے پاس اس کے اندر کیا use کی جاتی ہے جو کہ ہمارے پاس multiple exposures per second جو ہے provide کریں گی second ہمارے پاس جو important ہے وہ ہمارے پاس digital fluorescent angiography system ہے ٹھیک ہے dfa اسے کہتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کا use آج کل بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ان کے cameras کے اندر ہمارے پاس cc ڈ ڈیٹیکٹر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے advantages کو اگر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک high resolution images جو ہے monitor پر کیا provide کر رہے ہوتے ہیں اس کی مدد سے observer جو ہے آپ کے پاس parameters کو کیا change کر کے اپنا result کیا attain کر سکتا ہے جیسے کہ light intensity کو change کر کے ٹھیک ہے یا photography کی centration کو change کر کے اپنا جو result ہے وہ obtain کر سکتا ہے یہ images آپ کے پاس hard drive اور cd room میں کیا store ہو رہی ہوں گی ٹھیک ہے اور آپ کے پاس کسی قسم کی بھی disease management کے لئے کیا ہے کافی helpful ہے ٹھیک ہے کہ اس کی management ہم اس کے ذریعے کریں ان کے جو انجیوگرامز ہیں وہ ہمارے پاس electronically transmitted ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ کے پاس کیا print بھی کیے جا سکتے ٹھیک ہے digital data کے ذریعے disadvantages ہمارے پاس sdfa system کے کیا ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کی جو image quality ہے وہ آپ کے پاس جو ہے film based photograph سے تھوڑی سی inferior ہوگی لیکن پھر بھی ہمارے پاس clinical purposes کے لئے use کی جا سکتی ہے ان کے جو computer systems ہیں وہ ہمارے پاس کافی expensive ہیں اور اس کی جو technology ہے وہ ہمارے پاس کافی change ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو currently ہے وہ ہمارے پاس absolute ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی ہمارے پاس use میں نہیں رہتی computer monitors printers جو ہیں آپ کے پاس additional space ان کے لئے کیا required ہوتی ہے ان کے جو systems ہیں ان کو کافی training اور maintenance کی بھی کیا ضرورت ہوتی ہے اب ہمارے پاس جو commercial available dfa systems ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس time to time آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس zff 450 پلس ہے تو اس میں ہمارے پاس field angles اور جو corresponding magnification ہے ہمارے پاس 50 degree پہ 11x ہے 30 degree پہ 19x اور 20 degree پہ 29x magnification یہ آپ کے پاس provide کرے گا اس کے اندر کچھ filters ہوں گے ٹھیک ہے red green اور blue filters auto fluorescence کے لئے special filter بھی اس کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ائی پیس میں ہمارے پاس 10x کی کیا پاور ہوگی اس کے اندر ہمارے پاس کیا montage یعنی panoramic view کی facility بھی کیا اس کے اندر ہوگی جو کہ ہمارے پاس automatic اور manually دونوں طریقے سے obtain کی جا سکتی ہے سیکنڈ جو ہمارے پاس dfa system ہے اس کے اندر ہمارے پاس top 1 کا fundus camera ہے ٹھیک ہے یہ ایک multifunction اور ہمارے پاس easy to use auto focus auto capture fundus camera ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک image net digital software ہوتا ہے جس کے ذریعہ better quality کی images جو ہے attain کر سکتے ہیں تھرڑ ہمارے پاس nidic کا f10 ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک confocal digital ophthalmoscope ہے یہ ہمارے پاس non-invasive imaging جو ہے provide کرے گا retro mode میں اور faf mode میں یعنی fundus auto fluorescence mode میں یہ آپ کے پاس کے fundus images جو ہے multiple depth میں کیا provide کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر various light sources اور ہمارے پاس slo color images ساتھ میں کیا use ہوتے جو کہ آپ کے پاس high contrast images جو ہیں آپ کے پاس fluorescence angiography میں provide کریں گے اور indocianine angiography میں ہمارے پاس جو ہے better in images کیا provide کریں گے ان کے اندر ہمارے پاس improved optical systems ہے ٹھیک ہے یعنی ketat dioptric systems ہوتے ہیں جن سے آپ کے پاس abrasions کم سے کم ہوں گی ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس four light sources ہوں گے ٹھیک ہے ہر ایکی different wavelength ہوگی جس سے آپ کے پاس four fundus images جو ہیں آپ کے پاس multiple depth کی اور different wavelength کی کی attain ہوں گی لیکن آپ کے پاس one slo color imaging جو ہے آپ کے پاس three wavelengths میں show ہو اب third number پہ ہمارے پاس wide field digital fundus fluorescent angiographies ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس کچھ commercially non-miteratic fundus cameras ہیں اس کے اندر ہمارے پاس infrared light use ہو رہی ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس semi-automatic اور automatic focusing systems پہ base کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پاس fundus کی photography کر رہے ہوتے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس کسی قسم کی materialic drops کی بھی ضرورت نہیں ہوتی یہ جو infrared light ہے یہ آپ کے پاس patient کے لئے invisible رہتی ہے ٹھیک ہے اور people آپ کے پاس physiologically dilate کیا جاتا ہے یعنی آپ کے پاس dim light میں یہ pictures لی جاتی ہیں alignment اور focusing کے بعد ایک wide light flash آپ کے پاس trigger کی جاتی ہے photograph کے لئے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس اس سے کہ people کی chances کافی کم ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس construct کریں پیس میں ہمارے پاس wide angle fundus camera ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس 60% ان کے کہے large diameter ہوں گے ٹھیک اور aspheric objective lenses اس کے اندر ہوتے ہیں اور wide angle photographs ہمارے پاس 148 degree تک جو ہے ہمارے پاس اس کے اندر possible ہے لیکن ہمارے پاس contact type کا objective lens اور special illumination system جو ہیں ان کے لئے کیا required ہوتے ہیں 6 پہ ہمارے پاس television ophthalmoscope ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس fundus camera optics use کی جاتی ہے لیکن ان کے لئے ہمارے پاس excessive illumination required ہوتی ہے اور ان کی resolution کافی ہمارے پاس پور quality کی ہوگی اس لئے ہمارے پاس یہ زیادہ use نہیں ہوتے scanning laser ophthalmoscope یہ ہمارے پاس کافی use ہو رہے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ایک single spot of laser light کیا use کی جاتی ہے جو کہ آپ کے پاس full fundus کو جو ہے آپ کے پاس scan کر رہی ہوتی ہے اور ہر point اس میں ہمارے پاس کیا record کیا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ ہر point ہمارے پاس illuminate ہوا رہا ہوتا ہے اس SLO کی مدد سے اس کا سب سے بڑا benefit یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس کافی low level کی total light جو ہے required ہوتی ہے یہ بھی آگے آئے گا بھی اس کو کیا ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ fundus کیمراز جو ہیں سمجھ آ گئے ہوں گے